خبردار شادی کرتے وقت خیال رہے کہ جس کا انتخاب کر رہے ہیں شادی تسکین نفس اور تسکین جنس کا نام نہیں ہے شادی تعمیر سماج ہے اور اچھی طرح سوچ سمجھ کے گوری چمڑی کے اوپر نہ جائیے گا چال ڈھال پہ نہ جائیے گا جی کردار دیکھئے گا اور سب سے بڑا کردار حب زہرہ ہے جس کے دل میں اہلِ بیت کی محبت پہلی پہلا میار یہ ہونا چاہیے اب اپنے آپ کو تسلی دے جاتے ہیں مولانا میں شیعہ کرلوں گا کیا معلوم تمہیں سننی کر دے وہ ہم کیسے سننی ہو جائیں گے ارچہ نہیں ہو گئے مولانا شیعہ سننی تو شیعہ ہوتے ہیں شیعہ سننی نہیں ہوتے میں نے تو بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سننی ہوتے ہیں وہ کہنے لگے جی کہاں دیکھ لیا آپ نے میں نے کہا ہمارے اکیس وے گریٹ کے افسران یہ انیس وے گریٹ کے افسران یہ ہمارے وزارہ یہ ہمارے پولیٹیشنز جب چاہتے ہیں ہاتھ ماند لیتے ہیں یہ شیعہ سننی نہیں ہوتا پیسے کی خاطر دنیا کی خاطر کرسی کی خاطر دو لوگوں کو تو مولا علی کا نام ہی نہیں لینا چاہیے ایک بزدل کو ایک کنجوس کو یہ کیا بات ہوئی یہ کیا بات ہوئی پیسے کی خاطر ہاتھ ماند لیے کرسی کی خاطر ہاتھ ماند لیے مجھے وہ سننی بڑا اچھا لگتا ہے جو لاکھوں شیعوں میں کربلا میں ہاتھ باند کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے واللہ مجھے وہ سننی بڑا پیارا لگتا ہے جو مشہد مقدس میں امام رضا کے حرم میں لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باند کے نماز پڑھتا ہے وہ ہاتھ باند کر بتاتا ہے کہ میں نے جو دین سمجھا ہے اس پر عمل کر رہا ہوں اور دوسرا پیغام یہ دیتا ہے شیعوں سے ڈرہ نہیں کرو یہ مارتے نہیں ہیں اسے کوئی خوف نہیں ہوتا وہ لاکھوں شیعوں میں ہاتھ باند کے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مجھے وہ سننی بہت اچھا لگتا ہے مگر وہ شیعہ بہت برا لگتا ہے جو خاندانی شیعہ ہے مگر جی وہ کرسی بچانی ہے تمہیں کیا پشمانی ہیں مولا علی کا نام لینے سے تم علیوں والیوں پڑھ کر پشمان ہو نادم ہو دور بدل گیا وہ دور بھی نہیں تھا میں اس کا بھی خائل نہیں ہوں وہ دور بھی نہیں تھا اس طرح کی حرکتوں کا اچھا جو زیادہ باتیں کرتے ہیں نا کہ تقیہ نہیں کرنا چاہیے خود جب کسی ایسے منزل پر جاتے ہیں تو یا تو دائیں بائیں ہو جائیں گے یا ہاتھ باند لیں گے فقر کے ساتھ ہاتھ کھولو تم امام جعفر صادق کے چانے والے ہوگا اگر ابھی تک بات سمجھ میں نہیں آئی ہے تو والے دا بات ہے سمجھ لینا چاہیے کسی کے پاس جا کر کہ بھئی ہاتھ کھولتے کیوں ہیں ایک بہت بڑے سیاستدان شیعہ ہیں خاندانی شیعہ ہیں دادہ پڑ دادہ سے شیعہ ہیں وزیر بھی رہیں پاکستان کی کئی پوسٹوں پر وزارتوں میں رہیں پچھلے دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ جی میں سجدگا نہیں رکھتا کیونکہ نبی نے خاک پر سجدہ کربلا تو نبی کے بعد ہوئی ہے تو نبی نے پھر خاک پر سجدہ تو نہیں کیا ہوگا وہ تو کربلا کے بعد خاک آئی ہے میں نے کہا یہ آپ کی غلط فہمی ہے اور اچھا اس ٹائپ کے جو لوگ ہیں نا ان کے مزاج میں بولنا ہے سننا نہیں ہے اپنے آفیسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اپنے ماں تحتوں کے ساتھ زیادہ رہتے ہیں تو بول بول کر ان کو اتنی عادت ہو گئی ہے کہ دوسرے بھی چپ رہتے ہیں کہ بھئی انہی کو بولنے دو تو وہ سننے کے تو آدھی نہیں ہے تو خدا کے لئے اچھا الحمدللہ اس وقت ہماری یہ پوزیشن بھی ہے کہ پاکستان کے جرنل پاکستان کے وزراء پاکستان کی شخصیات تھوڑا سا دل ان کا ہمارے اوپر آیا ہوا ہے تو ہم بھی اپنا کام پورا کر رہے ہیں تو وہ کہنے لگے وہ کہنے لگے جی میں سجدگا نہیں رکھتا تو میں نے کہا آپ شیعہ نہیں ہے کہنے شیعہ ہوں کھلا شیعہ ہوں ازدار ہوں ماتمی ہوں گھر کی ازداری ہے خاندانی ازدار ہوں خاندانی شیعہ ہوں سجدگا نہیں رکھتا میں نے کہا کیوں نہیں رکھتے کہنے نبی نے کس پر کیا ہوگا سجدہ میں نے کہا خاک پر کہہ لیں کربلا تو نہیں تھی میں نے کہا کربلا تھی کربلا تو حضرت آدم کے زمانے سے کربلا کی زمین پر تو حضرت آدم کو اللہ نے بھیجا حضرت نو کو بھیجا حضرت ابراہیم کو بھیجا ہر نبی کو کربلا بھیجا اور ہر نبی کا ایک قطرہ صحیح کربلا میں گرائیا ٹھوکر لگی سر پھٹا گھٹنا چلا پیر کے انگوٹھا چلا خون کا ایک قطرہ ضرور نکلا ہے ہر نبی کا اور جب وہ پوچھتے تھے یا اللہ ہم سے کوئی خطا ہوئی یہ کہا نہیں خطا نہیں ہوئی حسین کا خون یہاں گرے گا تمہارا ملا رہا ہوں تو پہلی بات تو یہ کلیر رہے کہ کربلا امام حسین نے ڈھونڈی ہے کربلا نے حسین کو نہیں ڈھونڈا ہے کربلا پہلے سے تھی رہ گئی بات خاک پر سر رکھنے کی تو نبی نے خاک پر سر رکھا صحیح بخاری کی روایت صحیح مسلم کی روایت و جوہلت لیالعرض و سجدہ اللہ نے میرے لئے خاک کو سجدگاہ بنایا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت صحیح مسلم کی روایت محدث دیلوی تو شرح صحیح بخاری کے اندر ہاشیہ میں لکھتے ہیں کہ جو شیعہ حضار ٹکیہ بنا کر اس پر سر رکھتے ہیں نماز میں سجدے میں شیعہ حضار جو مٹی کا ڈھیلا رکھتے ہیں یہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں صحیح بخاری کی شرح میں لکھا ہوا ہے کہ شیعہ نبی کی سنت پر عمل کرتے ہیں تو خاک پر سجدہ تو سرکار بھی کرتے تھے پھر میں نے ان کو ایک مولا علی کا فرمان سنا دیا جس کے بعد ان کا پیغام آیا کہ جی اب کیلئے رو گیا اور اب میں سجدگاہ رکھا کروں گا وہ یہ کہ مولا علی سے پوچھا گیا یا علی ہر رکعت میں قیام ایک ہے رکوع ایک ہے سجدے دو کیوں ہیں فلسفہ احکام مولا سجدے دو کیوں ہیں تو مولا نے قرآن کی آیت پڑھی کہ سجدے دو اس لیے ہیں کہ جب تم پہلا سر سجدے میں رکھتے ہو پہلے سجدے کے لیے سر رکھتے ہو خاک پر تو قرآن پکار کر کہتا ہے منہا خلقناکم تم اسی مٹی سے بنے ہو اور جب دوبارہ سر رکھتے ہو تو آیت آگے بڑھتی ہے وَفِحَنُوِعِدُكُمْ اسی مٹی میں واپس جاؤگے تو پہلا سجدہ تمہاری ولادت کی یاد دلاتا ہے دوسرا سجدہ تمہاری موت کی یاد دلاتا ہے اور دونوں سجدوں کے درمیان مختصر قیام ہے جسے زندگی کہا جاتا ہے بہت اندہ بہت شکر گزاروں بس ایک جملہ میرا بھی اس میں مولا کا فرمان یہاں رک گیا یہ جو دو سجدوں کے درمیان مختصر قیام ہے اسے زندگی کہتے ہیں جو استغفار پر مشتمل ہے سلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کا پہلا سجدہ ولادت کی یاد دوسرا سجدہ موت کی یاد خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا مٹی سے بنے ہو مولا علی نے فلسفہ بین کیا خاک پر سر رکھو گے تو یاد آئے گا مٹی میں واپس جانا ہے دیکھت فرمائی آپ نے تو بچوں سے کہہ رہا تھا کہ انتخاب کرتے وقت ذرا کہیں ایسا نہ ہو کہ برعکس ہو جائے تم نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا کہ میں تو شیعہ کروں اچھا کوئی ہے اتنا ہنرمن تو حرام نہیں ہے جی ایک سنی بچی نے ایک یونیورسٹی میں مجھ سے سوال کیا یوم حسین کیلئے ہم گئے تھے کہلے جی آپ مولوی حضرات سنی شیعہ کی شادی کی اجازت کیوں نہیں دیتے میں نے کہا تم نے یہ سوال کیوں نہیں کیا کہ پنجابی اور سندھی کی شادیاں کیوں نہیں ہوتی پتھانو کی اور بلوچوں کی شادیاں کیوں نہیں ہوتی اس لیے کہ ثقافتیں مختلف ہیں رہن سہن مختلف ہیں انداز زندگی مختلف ہیں تو یہی جواب تمہارے لیے ہے وہ ماتم کرتا ہے یہ ماتم نہیں کرتی وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتی ہے یا ہاتھ باندھ کے پڑھتے ہیں تو روزانہ کی الجھنے تو حرام نہیں ہے شادی ہو سکتی ہے اگر اتنے کارنامہ اتنی ہمت ہے کہ تم کچھ کر جاؤ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن جذبات کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے تو شادی کے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ کف کا ہونا ہے مولانا کف کیا ہے تو ایک کونے سے آواز آئی ایک مولانا کی کہ کف کا مطلب یہ ہے کہ وہ اگر ایم میں پاس ہے تو یہ بھی ایم میں ہونے چاہیے کم سے کم لڑکی اگر مثال کے طور پر فرض کیجئے پی ایج ڈی ڈاکٹر ہے تو لڑکے کو بھی کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے تھوڑا زیادہ ہو تو بہتر ہے جی وہ کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے تو یہ بھی بہرحال اسٹیٹس پیسہ دولت مکان گاڑی بنگلہ ایک جیسا ہونا چاہیے یہ کف ہے دوسرے نے کہا نہیں یہ کف نہیں ہے کف ہے ایمان دونوں کا ایمان اچھا ہونا چاہیے تو میں نے مولانا سے کہا مولانا میں آپ سے بہت زیادہ متفق نہیں ہوں دنیا میں کوئی دو آدمی تو دکھائیے جن کا ایمان ایک جیسا ہو برابر کے ہے ہی نہیں کوئی جی پھر تو کسی نبی کے کف نہیں تھا کسی میں دم ہے کہیں حضرت ابو ذر اور حضرت سلمان کا ایمان ایک جیسا نہیں ہے تو ایمان ایک جیسا کیسے ہوگا تو یہ مجھے اپنے آپ کو سمجھانے کے لیے تو بہت اچھا ہے قریب تر تو آگے ہوں لیکن یہ آئیڈیل بات نہیں ہے مثالی بات نہیں ہے دنیا میں کوئی جوڑا کف کی بنیاد پر نہیں بنا بی بی ختیجہ پر میرے ماں باپ قربان مگر کیا وہ نبی کے برابر تھی کوئی جوڑا دنیا میں برابری کی بنیاد پر نہیں بنا بہت دیر لگا دی ایک جملے کو کہنے میں کوئی جوڑا برابری کی بنیاد پر نہیں بڑا ایک جوڑا برابری کی بنیاد وہ علی و بطول کا جوڑا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ شکریہ